اسلام علیکم میرا نام ہے ایسن نئی اور آج ملومہ ٹی وی میں ہم لوگ جو ہے وہ آپ کو ملوا رہے ہیں اپنے گیس سے اور یہ گیس ہیں ان کا نام ہے محمد عمر اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کا جو ہے وہ کافی زیادہ ایکسپیرنس ہے اس کے علاوہ کوسماس چینل کے فاؤنڈر ہیں اس کے علاوہ ان کا جو ہے وہ یوٹیوب سے کیسے ارننگ کی جائے جو ہے ہم ایک سریز دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر ہم خاص طور پر آپ کو یہ عمر صاحب آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے پیسے جو ہے وہ آپ نے یوٹیوب سے آن لائن کیسے پیسے جو ہے وہ کما سکتی ہیں اگر آپ بگنر ہیں فرسٹ بلکل آپ نے سٹارٹ اپ لیا ہے تو کیسے آپ نے فروم بگننگ ٹو سٹرین آلٹیمیٹ آپ نے کیسے جانا ہے تو یہ آپ کو عمر صاحب دیں گے عمر صاحب فرسٹ و فال تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ دیکھ کے حافظ چینل اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنے کریئر کا تھوڑا سا بتانے کہ آپ نے کسی کسے سٹارٹ اپ لیا تھا تاکہ ہمارے جو آڈینز ہیں ہم کو تھوڑا سا آڈیا ہو سکے کہ کس طرقے سے جو ہے یہ یوٹیوب چینل کیا چیز کیا ہے اسے کس طرقے سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور کتنے پیشنس والا کام ہے یہ یہ آپ نے سارا کوئی اس کے اوپر روشنی دالی پاکستان کے اندر تو یہ کام بھی نیا ہے وجہ یہ ہے کہ دنیا ساری میں لوگ کمار رہے ہیں یہاں سے کار بھی رہے ہیں کام اور وہ اپنے اچھی ادنگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر لوگوں کو اب سمجھ آئیے ہیں وہ لوگ یہاں سے شروع کر رہے ہیں کام اور تو کچھ لوگوں نے سٹارٹ اپ لیے اب پاکستان کے اندر بھی ان کا بھی اچھی لیول پہ کام چل رہا ہے اس کے اندر سب سے پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ بلکل بگنر کے لیے اگر ہم بات کریں ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے نمبر ون پہ تو ان کا ایک جی میل اکاونٹ ہونا چاہیے جو کہ بہت آسان ہے کام کے صرف آپ نے جی میل پہ جانا ہے وہاں پہ اپنا ایک اکاونٹ کرنا ہے اس کے لیے کچھ انفرمیشن مانگے گا وہ آپ نے دینی ہے اور وہ آپ کے اکاون مانگے گا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ نے یوٹیوب جب اوپن کریں گے وہاں پہ آپ کو اپنا چینل کرنیک اپشن دے گا چینل کرنے کے بعد پھر آپ کو اکے گا کہ آپ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیں اس کے لیے نمبر ون پہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے چینل کی لوگ کیسی ہو اس کے اوپر تھوڑی آپ نے چینل آرٹ ویر لگانی ہے لوگو گر ایڈزائن کرونا ہے اس کے لیے اس طرح کی چیزیں چینل آپ کو خوبصت نظر آئے اس کے بعد جب ایک تفعہ آپ نے اپ نام توہर ساپر یونیک ہو تاکہ یہ کہ ہر بندہ ہرے ہیں اٹریکٹ ہو اس کے طرف اور نام اس سے ریالٹیو ہو یعنی کہ جو آپ کا کام کرنا چاہرے ہیں اس کے اوپر آپ بہت سارے لوگ ہیں کچھ لوگ کوکنگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ٹک کے ریبیو کر رہے ہیں کچھ لوگ انبوکسنگ ریوز کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے آن نامی کر رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی سبارے میں بنا رہے ہیں تو اس کے اقورنینگلی آپ اس کا نام چوز کر رہے ہیں اس کے بعد perfectly جب آپ کا نام گra سیٹ ہو جائے گا اس کے اوپر اس کے اوپر بھی ہمارے کچھ پلیسیز آتی ہیں جو یوٹیو کی ہمیں مانی پڑتی ہیں اگر آپ کچھ لوگ یہ جانے کے لیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہاں سے کمائے جاتا ہے تو واقعی یہاں سے کمائے جاتے ہیں فیسا ہی یوٹیوب ان کو پی کرتا ہے اس کے لیے کچھ اس طرح کا سینیریو بنتا ہے کہ جو ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں وہ گوگل کو ایڈز دیتی ہیں اپنے تو ان میں سے کچھ ریلیٹیو اماؤنٹ کچھ سپیسیفک اماؤنٹ ہے جو وہ ڈیفرنٹ چینل اونرز کو دیتے ہیں جتنی ان کے اماؤنٹ میں ویوز ہوتے ہیں ان کے سبسکرائبرز گرہ ہوتے ہیں تو ان کی پبسیٹی کے اوپر ہوتا ہے جتنے اونرز پیسے آپ کو دینے ہیں اچھا اسے اگر ہم لوگ دیکھیں اگر ایک عام بگنر بندہ ہے اس نے جو ہے وہ بلکل ایک جنرل ہی کام شروع کرنا چاہ رہا ہے یعنی کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کوئی کوئی ٹیک کے ریلیٹیڈ ہے یا کوئی جو ہے وہ سمتھنگ یا چیز ہے لیکن اگر کوئی بندہ جنرل ہے یعنی کہ وہ بل فرز گارڈنگ کے ریلیٹیڈ بھی کنا چاہ رہا ہے اسی طرح وہ گاڑیوں کے اوپر ریویو بھی دینا چاہ رہا ہے موبائل فونز کے اوپر ریویو بھی دینا چاہ رہا ہے تو میں آپ سے یہ پوشن چاہ رہا ہوں کہ does the theme really matter کہ کوئی بھی theme کے اوپر وہ اپنا بتین کر سکتا ہے کچھ اس طرح ہے کہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ کچھ لوگ ہوتا ہے جو different چیز کے اوپر ایک اکٹھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح ہے کہ ہماری community کو پر depend کرتا ہے community ہوگی ہے کس طرح کی اگر ہم پاکستانی community دیکھیں گے کچھ آپ channels دیکھیں گے آپ اس کے اندر وہ specific channels ہیں وہ ایک specific کام کے لئے ہی صرف بنے ان کے اوپر ایک specific کام کیا جاتا ہے لیکن کچھ channels ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں پر آپ کے ہر طرح کی reviews آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کی community اس طرح کی ہے آپ کو پاکستان میں پاکستان کے چیز لائک کرتے ہیں کہ وہ آپ ہر چیز آپ کو روز نئی چیزیں دیکھنے کی ملے جس طرح آپ vlogging لے لیں پر فرض vlogging کے اندر ہر روز نئے topic ہوتا ہے آپ کا اور لوگ بہت طرح لائک بھی کرتے ہیں اس کے اندر یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ صرف specific ایک کے لئے رکھیں اگر آپ ایک کے لئے نہیں رہنا چاہتے تو اس میں کوئی problem نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ اس میں چھوڑ دیں آپ رکھ سکتے ہیں آپ شروع کر سکتے ہیں کام اور آپ پر چلے گا اچھا secondly جو ایک بہت بڑی confusion آج کل ہر بندے کا ذہن میں ہے vlogging اور arm youtube چینل کے اندر ان کو نہیں ہے idea کہ arm videos اور vlogging میں کیا فرق ہے تو آپ کیا اس کے روشن ڈال سکتے ہیں کہ vlogging کیا چیز ہے اور arm چینل میں کیا فرق ہے arm چینل کے اندرش طرح ہوتا ہے کہ ہم specifically کوئی topic چیز کرتے ہیں بل فرض ایک بندہ ہے وہ car industry related ہے تو وہ car کے بارے میں کوئی topic چیز کرے گا اور گاڑیوں کے بارے میں بات کرے گا specific part کے بارے میں vlogging کے اندر different scenario ہے vlogging just like یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو خیالات ہیں ان کو آپ نے ویڈیو کے ساتھ میں بیان کر رہے ہیں تو vlogging کے اندر آپ بل فرض کوئی بندہ روز کے اپنے روز مرک گزار رہا ہے آج جی میں آپ کو تخطہ کہوں کہ میں افلانی جگہ جا رہا ہوں وہاں پہ کیا چیز دیکھی میں نے یہ چیز کیا سے ہوتی ہے وہ اپنی شکل داز میں سامنے لے کے آئے گا اپنے بارے ویڈیوز میں آئے گا ساری لیکن جو اگر specific کوئی channel چلا رہا ہے کوئی بندہ کسی specific field کے بارے میں تو اس کو پھر اس field کے ورے ریٹل ہوگا وہ سامنے نہیں بھی آئے گا تو اس کا camera صحیح چیزیں شوکا رہا ہوگا اچھا according to you جو ہے وہ زیادہ اچھا جو future ہے وہ vlogging کے اندر ہے کہ یہ آپ کی عام ویڈیوز میں ہے اور اس کے علاوہ ارمین کہاں پہ زیادہ ہے اور مطلب محنت کہاں پہ کم لگتی ہے اور زیادہ جلدی انکم کہاں سے آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اصل میں آپ کو چیز مشکل وہاں پہ لگتی ہے جہاں پہ آپ کا شوق نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی personal life کو یا اپنے آپ کو اتنا صرف obsessed نہیں ہوتے وہ اپنا یعنی کہ نہیں share کر سکتے چیزیں تو اس کے اندر وہ vlogging نہیں کر سکتے پھر وہ اگر کریں گے بھی تو ان کا اس لیول کی نہیں ہوگی کہ لوگ اس کو پسند کریں پھر ان کے لئے بہتر ہے کہ جو چیز ڈیفرنٹ چیز جہاں پہ وہ پسند کرتے ہیں کام کرنا وہاں پہ وہ ایزی لی کر سکتے ہیں اور وہ ان کو پسند بھی آئے گی اور لوگ کو پسند کریں گے اس کو باقی یہ ہے کہ محنت دونوں جگہ برابر ہوتی ہے آپ نے دونوں طرف اصل مہین چیز ہے کونٹینٹ کی کونٹینٹ آپ نے اچھا جہاں پہ بھی ہوگا وہ چیز لوگا لائک کریں گے کونٹینٹ آپ نے جہاں پہ بچھا رکھے گے ٹھیک ہوگی اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنی زیادہ patience اس کے لئے required ہے کہ مطلب کتنی دیر میں ایک عام بندے کو earning آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر یوٹیوب کے دو main places ہیں number one پہ وہ کہتے ہیں آپ کے چار ہزار watch hours یعنی کہ چار ہزار کینٹی آپ کے ان کو میٹ کرنا لازمی ہے باقی یہ ہے کہ جو میری جو جتنا بھی experience ہے ابھی تک یوٹیوب کے ساتھ اس کے اندر ایسی ہے کہ تقریباً ایک سال تک آپ کو ویڈیوز گرانی ہی گرانی اس کے اوپر آپ میں چینل بنا لیا اس کے اوپر ویڈیوز ڈالی جائیں جس بھی آپ ٹوپک کے بارے میں چینل ہے اس پر ڈالی جائیں اور وہ ایک سال تک آپ کو انتصار پنا پڑے گا اور آپ کو ویڈیوز ڈالی پڑے گی یہ نہیں کہ آپ سوڑ دیں اندر ایک سال تک جب آپ چھ ماہ ایک سال تک ویڈیوز ڈالتے ہیں اس کے اوپر تو یوٹیوب کو نظر آتا ہے کہ یہاں بھی یہ چینل کو نیا آرہا ہے تو وہ یوٹیوب آپ کو پرموڈ کرنا شروع کرتا ہے اٹومیٹی کلی پھر ایسا ایسا لوگوں کی ایک میوٹی بنتی ہے اور ایک سال کے بعد آپ کو ریزنٹ کیسے یکتب نظر آئے گا کہ آپ کو earning شروع ہو جائے گی اور آپ کو ایک چینل بھی اوپر آجے گا تینکیو عمر صاحب عمر صاحب ہمیں اس بارے میں ایڈیا ہے کہ آپ کا جو experience فائیور اور اپور کے اوپر اور فرلانسی کے اوپر ہے ہماری اگلی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم فائیور اپور اور فرلانسی کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے تو اس دوران آپ جو ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اگر آپ کوئی ایسا topic جس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو information چاہیے ہم سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کے اوپر ویڈیو بنائیں تو آپ comment کے اندر ہم لوگ افائیور اور اپور کے اوپر بات کریں گے کہ اپور کے ذریعے فیلانسی کے ذریعے ہم پیسی کسی کے زمان